اسلامی ناظرین میں ہوں بارستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کل رات سے لے کر اب تک سچویشن جو ہے وہ لمحہ و لمحہ بدلتی جا رہی ہے کل رات سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ تین اکتوبر کے بعد آج عمران خان صاحب سے جیل سے باہر کسی شخص کی ملاقات ہو پائی ہے اور اس ملاقات میں ان کی پچھلے دنوں ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا کس قسم کا سلوک رواہ رکھا گیا وہ سارا ریکارڈ پہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ انٹچ ہو گئی ہے اپنے بانی کے ساتھ اور یقیناً خان صاحب نے ان کے اندر نیا ہائی اکٹین بھر دیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا پچھلے جو بارہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اپ ڈیٹس ہوئی جو آپ جانتے ہیں لیکن کچھ بیہائنڈ سین معلومات ہیں جو اب تک آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے جس سے پرسپیکٹف ملے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور کہاں بات فسی ہوئی ہے اور کس طرح سے یہ چیز حل نہیں ہو رہی کل رات کو دیر گئے ہیدر آباد میں سانیا کارساز کا وہ برسی تھی اور اس کے اوپر ہیدر آباد میں پیپلز پارڈی کا جلسہ تھا بلاول نے وہاں بڑی جارہانہ تقریر کی میں اس کو جارہانہ بھی کہوں گا اور اس کو بچگانہ بھی کہوں گا بچگانہ اس لیے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھوک کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ کل رات بڑکیں ماری ہیں جبکہ اصل میں ان بڑکوں کے وہ قابل نہیں تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑی کچھ بدمزہ باتیں بھی کی ہیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ آج کل کچھ نئے لوگ جو ہیں مشاورت میں شامل ہیں اور اس لیے بلاول زرداری جو ہیں وہ الٹی سی دی کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں اب کل رات بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کر لیا اپنی تقریروں کے اندر بروٹ فورس کا جس کے بعد سے وہ کافی زیادہ کرٹیسزم کا شکار بھی ہوئے ہوئے ہیں تو بلاول صاحب کو ایک بات یاد کرانا یہاں بڑا ضروری تھی کہ ان کے نانا نہیں بھی بروٹ فورس استعمال کی تھی اور یہ ستر کی دہائی میں جب وہ وزیراعظم بن گئے خسریت تھی لیکن بلوچستان میں اس وقت جو حکومت تھی وہ ابھی مینگل صاحب کے والد صاحب تھے وہاں چیف منسٹر الیکٹر چیف منسٹر تھے واضح مجورٹی تھی مجورٹی سے زیادہ سیٹیں تھیں ان کے پاس ان کی حکومت کو چلتا کر کے بروٹ فورس استعمال کیا اور اس بروٹ فورس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ اکبر بکٹی کو براجبان کیا تھا لیکن وہ بروٹ فورس کا استعمال ہسٹری سے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ دن ہے ستر کی دہائی کا اور آج دو ہزار چوبیس ہے اور بلوچستان کے حالات نورمل نہیں ہو سکے ہیں اب اسی قسم کی بروٹ فورس ان کے نواسے ذلفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے پورے پاکستان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ اس بروٹ فورس سے پہلے تاریخ کو صحیح پرسپیکٹف میں پڑھ لیں کہ جب جب بروٹ فورس استعمال کی گئی ہے اس کا اثر اور اس کا نتیجہ اس کا اثر کیا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے ایک اور چھوٹی سی بات بروٹ فورس کے اوپر بھٹو صاحب کو بروٹ فورس کا بہت شوق تھا بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بروٹ فورس استعمال کی پہلے تو اب مخالفین کو تو آپ چھوڑ دیجئے اپنی پارٹی لوگوں کے اوپر برکرز کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کو کہ جو خالق تھے رحیم صاحب جے رحیم شاید ان کا نام تھا ان کو بھی انہوں نے اپنی ایک بروٹ فورس جو تیار کی تھی ایف ایس ایف کے نام سے اس سے بری طرح سے پٹوایا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈائیبیٹیز کے مریض ہونے کے باعث بھٹو صاحب کی احمد سے پہلے کچھ کھانا کھا لیا تھا یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور اگر آپ کتابوں کا متعلیہ کریں تو آپ کو انڈیپینڈنٹ رائٹرز آوثر سے بھی یہ باتیں مل جاتی ہیں جیسے کہ سٹینل ای وولپٹ نے بھی ان چیزوں کا اپنی کتاب ظلفی بھٹو آف پاکستان میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے اور پھر یہی ایف ایس ایف اور بروٹ فورس جو ہے بالاخر وجہ بنی ان کے ڈاؤن فال کی بھی اور جو ان کے خلاف چار شیط تیار ہوئی قتل کے مقدمے کی اب وہ اس قتل کے مقدمے میں شوائد تھے یا نہیں تھے یہ ایک اور بحث ہے لیکن آہ ظلفیقار علی بھٹو صاحب کی use of brute force to keep him in power وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے اس لیے براول صاحب سے ہماری دلخواست ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو نہ دورایا کریں کیونکہ پھر ہمیں ان کو ان کا تاریخ ماضی بھی یاد کروانا پڑتا ہے اب کل سے لے کر آج تک ایک میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کی اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ سٹوری بتا دیتا ہوں ہماری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمن کا جو گھر ہے وہاں پہ اس وقت سارے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ نون لیگ والے بھی آتے ہیں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی والے بھی آتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی آتے ہیں اور آج تو اختر میگل صاحب ملک واپس تشریف لائے اور انہوں نے بھی جا کے آہ وہاں پہ حاضری دی وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈرافٹ کے اوپر کام ہوتا ہے لیکن وہاں کے ایک کمرے میں ہمارے اپارہ والے صاحبان بھی مسلسل براجمان ہیں مجھے تو لگتا ہے پورا گھر بھی بگ ہے وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کو بھی وہ سنتے ہیں لیکن اپارہ کے ایک انتہائی آلہ افسر جن کا نام ایک زمانے میں عمران خان بڑے شوق سے لیا کرتے تھے وہ کل رات دیر گے تک وہاں موجود رہے اور مشاورت کا حصہ رہے اور بائی دوئے اس وقت جب یہ مشاورت ہو رہی تھی تو تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے اور آج صبح جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام نہیں ڈالا گیا اور حامد رزا کو نہیں ڈالا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گفتگو اور بات چیت مولانا فضل عمان کے گھر کے اندر ہو رہی تھی وہاں پہ یہ لوگ جو تھے یہ ہارڈ لائنرز تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ تواتر کے ساتھ انہوں نے ان کانسٹیوشنل پٹیشن جو امینڈمنٹس ہیں سپیشلی ایون جو مولانا کا بھی ڈرافٹ ہے جو بڑا کمزور کہہ لیجے یا وہ پہلے ڈرافٹ کی نسبت جو نون لیگ کی جانب سے یا فوج کی جانب سے آیا تھا اس کی نسبت تو بہت بہتر ڈرافٹ تھا لیکن اس کے باوجود جو سلمان اکرم راجہ نے کافی سارا اس کے اندر اعتراضات جو تھے وہ ریز کی اور بتایا یہ کس طرح سے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے اور سب سے اہم نکتہ جو ان کا تھا سلمان اکرم راجہ کا وہ انہوں نے دیرگے اپنا ٹویٹ بھی کیا ان کا بیان بھی چلا اور بعد میں وہ رات کو شازیب کے شو پہ بھی گئے اور وہ پوائنٹ تھا کہ جو انتخاب ہونا ہے چیف جسٹس کا تین کی کمیٹی میں سے اور پارلیمان کے لوگوں نے کرنا ہے وہ میرٹ سے حق جاتا ہے کیونکہ جب سینئورٹی پہ رہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سینئورٹی والا پرنسپل ہے یہ جا کے آہ اسد خان کیس میں فائنلی ڈیٹرمن ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کی جو ہمارا سارا ماضی تھا اس میں ہمیں صاف نظر آتا تھا کہ جب ایک ایک واضح پرنسپل نہیں تھا اور سوابدید آ جاتی ہے تھرڈ فورس کی تو وہ پھر اثر انداز ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کیونکہ پھر جج صاحبان جو ہیں وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کریں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کو پوائنٹ کرنا ہے تو یہاں بھی مسئلہ یہی رہے گا کہ اگر آپ تین لوگوں کی کمیٹی یا پانچ لوگوں کی جو میں سے انتخاب کرنا ہے تو پھر ایک آپشن آ جاتی ہے کیونکہ ان تین میں سے وہی ظاہری بات ہے لوگ انتخاب کریں گے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں جو تھوڑا فرینڈلی ہوگا تو اگر وہ شوش کرے گا تو یہ ایک بڑا اصولی قسم کا ان کا اختلاف ہے جو اختلاف تھا اور اس اختلاف کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اب پارہ کی جانب سے کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے نہ ملنے دیا جائے تو خیر یہ اس کی ایک وجہ تھی اور باقی ہے کہ وہاں پہ جو پارہ والوں کی موجودگی ہے وہ تو تواتر کے ساتھ ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود نہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر یہ ہیں اچھا دو پوائنٹس بڑے یہاں میں اس سے پہلے میں پھر آتا ہوں عمران خان صاحب کی جو ملاقات کے اندر چیزیں واضح ہوئی ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھئے کہ بات کہاں پھسی ہوئی ہے بات وہاں پھسی ہوئی ہے کہ مولانا والا ڈرافٹ جو ہے اس کے اوپر تو مولانا کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بھی اپ ووڈ لے لیں اور اختر مینگل کو بھی میں راضی کر لوں گا اب اس میں صرف دو پروبلمز ہیں ایک پروبلم یہ ہے کہ مولانا کل سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مولانا کے دو لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں باہی لوگوں نے ان دو لوگوں کے ساتھ مولانا نے کہا ہے کہ میری بات کروائے وہ لوگ نہیں کروائے اختر مینگل صاحب بھی جب بھائی سے واپس آئے ہیں انہوں نے آکے مولانا سے یہی بات کی ہے کہ میں ووٹ دے دوں گا مولانا صاحب آپ کے پیچے لیکن میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے لوگوں کو رہا کیا جائے مجھے ان سے بات چیت کرنی دی جائے لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہیں آتی تو یہ جب تک باقی کی ساری جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ بل کوہ پاس نہیں کروا سکتے تو یہ ایک بہت بڑا وجہ نزا بنا ہوئے دوسری جو وجہ بنی ہوئی ہے جو کہ درافٹ کے اندر نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے بغیر آگے چلنے کو راضی نہیں ہے اور وہ ہے ملٹری کوٹس کا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے اس کے دل کا اصل جو خواب ہے وہ تو یہی ہے کہ ملٹری کوٹس کی اجازت مل جائے اور ملٹری کوٹس کو ایک وہ براڈلی انٹرپٹیشن میں کہ جی کنٹونمنٹس کی حدود کے اندر یا جہاں پہ فوجی تنصیبات ہوں گی ان کے اگر اوپر کوئی بندہ حملہ آور ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہوگا اب بظاہر ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشتگردوں کے لیے ٹی ٹی پی بغیرہ کے لیے ہے جہاں پہ سیاستدان کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ سیاستدان کو ایک خدشہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ یہ ہے کہ یہ پلوز خاص کر پاکستان تحریک انصاف اور نو مئی کے تناظر میں ہے اور بائی دوئے میری اطلاع ہے کہ مولانا نے یہ ایشو ریز بھی کیا کہ جنابے والا یہ اس تناظر میں اگر استعمال ہوگی تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے نہیں نہیں دیکھیں نا کوئی بھی جو ترمیم ہوتی ہے اس کا اطلاع تو فیوچر سے ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گری ایریہ ہے جو ان رائٹنگ ابھی تک نہیں آیا اس لیے ان کے اوپر شدید شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے آخری موقع پہ کوئی دھگا نہ کر جائے تو ایک تو یہ پوائنٹ فسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ترمیم آگے نہیں چال رہی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے اور مولانا کو بھی راضی مند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ راضی ہو نہیں رہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنا سیاسی قد بہت بڑھا لی ہے اور وہ سیاسی قد بڑھنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک سیاستان کو سیاست کے میدان میں جو اس کا پرائمری گراؤنڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ لیجٹمیسی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لیجٹمیسی اس کو اپنی عوام سے مقبولیت اور قبولیت کی صورت میں ملتی ہے اور مولانا کی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست بہت عرصے سے جو تھی وہ عوام میں ان کی نامقبولیت ایون ان کے اپنے حلقوں میں نامقبولیت کا سبب بن رہی تھی تو لہٰذا اس وقت جو پوسچرنگ ہے مولانا فضل رحمان کی وہ ان کی سیاست کی حق میں بہت بہتر جاتی ہے اور پھر کونسا ایک مائنورٹی کا سیاستدان نہیں چاہے گا کہ آٹھ اور پانچ تیرہ سیٹوں کے ساتھ اس نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو اس وقت آگے لگایا ہوا ہے تو مولانا اپنی سیاست اچھی کر رہے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی جو میرے پاس ذرائع سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت بھی خوش نہیں تھے اور وہ کافی زیادہ غصے میں بھی تھے اور ان کا غصہ جو تھا جو وہ اس بات کے اوپر تھا کہ جب انہوں نے واضح طور پر ہدایات دی ہوئی تھی کہ اتجاج جاری رہنا چاہیے وہ اتجاج ختم کیوں ہوا اسی لئے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور، عمر ریوب، شبلی فراز اور پنجاب سے جو بچڑ صاحب ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں ایک تو وہ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے دوسرا ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ اتجاج کیوں نہیں جاری رہا ایک چیز تو یہ عمران خان صاحب کی جانے سے سامنے آئی دوسری جو پبلی کے لیے بتائی بھی گئی کہ کس طرح کا سلوک عمران خان کے ساتھ رکھا گیا پانچ دن ان کے کمرے کی بجلی بند کر دی گئی اور جس قسم کی موسم ہے پاکستان میں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سل کے اندر اگر پانچ دن آپ کی بجلی بند کر دی جائے آپ کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا جائے آپ کا اخبار ٹی وی بند کر دیا جائے اور آپ کی ایکسرسائز بند کر دی جائے تو یہ کس قسم کا ٹورچر ہے ایک سیاسی قیدی کے لیے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان تاریخ انصاف کو عالمی سطح پر بھی اٹھانا چاہیے اور عدالتی سطح پر بھی اٹھانا چاہیے لیکن کمال بغیرتی میں کہوں گا اڈیالا جیل کی کہ انہوں نے فوری دور پر ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی کہ نہیں نہیں یہ سب باتیں درست نہیں ہیں اڈیالا جیل والے کی جو قریبیلٹی ہے اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ سب عمل کیا گیا اور سب سے ظلم یہ تھا کہ عمران خان کو اپنی بہنوں کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ ان کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے اور کس طرح سے بائی دوئے آج بھی علیمہ خان صاحبہ کی پیشی کے اوپر جیج صاحب چھٹی میں تھے اور شاید وہ ان کی بیل کا کیس جو ہے وہ تیس اکتوبر تک آگے چلا گیا ہے اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ کمال یا تو بے حصی ہے یا ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم اس پورے سیاسی عمل کے اندر اس پورے مذاکراتی عمل کے اندر یہ ایجنڈا کیوں نہیں رکھتے یہ ہمارا پوائنٹ وان کیوں نہیں ہوتا کہ جب تک ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین گویر آتی ہیں اور دوسری کیٹیگری ہے جن کو حالیہ دنوں میں جیسے کہ علیمہ خان اور عزمہ خان صاحبہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے یہ ہماری پری کنڈیشنز ہونی چاہیے تھی مجھے یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیوں نہیں یہ پری کنڈیشنز رکھی جا رہی عمران خان نے آپ کو یہ نہیں کہنا یہ آپ کا فرض ہے آپ وہ عمران خان کی بہنیں نہیں ہیں پوری قوم کی مہنیں ہیں اور آپ کو ان کی آواز بننا چاہیے لیکن افسوس کہ یہ بات نہیں کی جا رہی خیر عمران خان صاحب نے ہدایات دی مولانا صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایک کاؤنٹر آفر دی ہے جو جا کے آج گوھر صاحب نے ان کو دی ہوگی وہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ حکومت کی جو سیاست کو چھوڑیے آپ احتجاج کی سیاست میں ہمارے ساتھ چلیں اپوزیشن بنیں آپ اگر اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں تو ہم آپ کے پیچھے مطلب آپ کی امامت میں صرف اس لیے کہ آپ بڑے ہیں ہم آپ کی امامت میں چلنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آفر ہے عمران خان کی جانب سے کیونکہ عمران خان کبھی بھی ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے آج ملک کی بلائی کے لیے عدلیہ کی وقار کے لیے اس کی انڈیپینڈنس کے لیے عمران خان نے بہت بڑی آفر کی ہے ملانہ فضل عرمان کو دیکھتے ہیں وہ اس آفر کو چنتے ہیں یا پھر وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید وہ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے لیکن عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ نے اتجاج جاری رکھنا ہے اب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے افیشلی یا نہیں لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے اتجاج نہ ہونے کے اوپر کافی غصے کا اظہار کیا ہے اور اسی سلسلے میں نے پارٹی کے باقی لوگوں کو بلایا ہے اچھا یہاں پہ ایک معازنہ بہت ضروری ہے اس سچویشن کا آپ کو یاد ہوگا ماضی میں باجوا کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ لینی تھی آج جو پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے اس کا جو حال ہے یا اس کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں اگر آپ ماضی میں جائیں تو جو نواز شریف کے ساتھ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ آج جس پوزیشن میں عمران خان ہے عمران خان جیل میں تھا عمران خان جیل میں ہے اس کی بہنیں جیل میں ہیں اس کا پورا خاندان اس کی بیوی اس کا بھانجا وہ سارے لوگ جیل میں ہیں ملٹری ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی خدشہ ہے کہ عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا اور پوری پارٹی کا انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے پوری پارٹی تباہ برباد کر دی ہے اور ایک سیریس قسم کا تھرٹ ہے لائف اٹیکس بھی ہو چکے ہیں اس کے بدلے میں نواز شریف جیل میں تھے بھاقائدہ سہولت کاری سے پاکستان سے باہر گئے لندن میں بڑے پرسکون رہ رہے تھے یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پوری طریقے سے ان کے دوسرے بھائی جو کرپشن کے بڑے سنگین الزامات کے اندر بند تھے اور ان کی سزا ہوئی چاہتی تھی ان کو بھی باہر نکلوا دیتے تھے یعنی کہ سہولت میں تھے تو اس وقت انہوں نے بڑی سکون سے جا کے جنرل باجوا کو ووٹ دے دیا تھا جبکہ آج عمران خان جس کے اوپر ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے اوپر ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے یہ اصل میں اور ووٹ دینے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے یہاں پہ ایشو ہے اس وقت ملک میں کانسٹیوشن آئین کا آئین کی پاسداری کا اور آئین کے اندر موجود جو اس کے اصول ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کو میں سمجھتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جو تین ججز کا جو آپ انتخاب کا ایک چوائس دے رہے ہیں ہمیں جمہوریت کے لبادے میں اوڑ آ کر وہ دراصل سچی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کی جوڈیشری اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کمزور ہوگی ہمیں سننا چاہیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے سلمان اکرم راجہ جیسے ایک ایکسپیرینس کانسٹیوشنل لائر کا اور جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور حق سچ کی بات کر رہے ہیں تو یہ معازنہ جو ہے عمران خان اور نواز شریف کا یہ بھی ہمیں ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی نواز شریف نے ہمیشہ بڑک جو ماری ہے وہ صرف تب ماری ہے جب وہ خود اقتدار میں ہوتے ہیں اور پوزیشن میں بیٹھ کے بڑھ کے مارنا جو ہے وہ صرف اس حد تک مارتے ہیں جب تک ان کو ذاتی مقاصد اپنے مل نہ چائیں اور ان کو فائدہ نہ ہو جائے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ چیزیں فسی ہوئی ہیں آج رات دیر گئے بھی انہوں نے جلاس بلایا ہے یہ جلاس آج رات گئے ہوتا ہے یا کل صبح تک جاتا ہے کہنا بڑا مشکل ہے ایشو وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جہاں پہ فسا ہوا ہے نمبر وان ایشو آپ کا ہے ملٹری کورٹس کا فوج ملٹری کورٹس چاہتی ہے اور مولانا فضل الرمان یہ کالک اپنے موہ پہ آپ ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے باقی جہاں تک رہے گئی ڈرافٹ کی بات تو اس کے اوپر حکومت دراصل یہ چاہتی ہے یا آپ کی جو اسٹیبشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ بروٹ فورس استعمال نہ کرنی پڑے کیونکہ اگر مولانا بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور جے یو آئے نیشنل پارٹی والے بھی مل جاتے ہیں مینگل صاحب بھی تو پھر بھی سینٹ میں تو شاید پاس کروا لیں گے without using پی ٹی آئیز ایم این ایز سینٹرز لیکن نیشنل اسیمبلی میں یہ ممکن نہیں ہوگا پیپلز پی ٹی آئی کے بغیر اور اس صورت میں ان کو لوگوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور اپنی بروٹ فورس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور آج یاد رکھئے گا کہ اگر یہ اگر یہ آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے بغیر پاس کروائی گئی تو پھر یہ تاریخ کے دست بن میں جائے گی اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہوگی کوئی وقت نہیں ہوگی کیونکہ تاریخ بڑی بے رہم ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کرتی ہے آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے جس طرح سے یہ ترمیم ایک آئینی سے اہنی ترمیم بن چکی ہے بلکہ آج مہنگل صاحب نے بڑی اچھی اس کی ٹرم دے دی وہ نے اس کو یرگمالی یہ یرگمالی ترمیم ہے کیونکہ لوگوں کو یرگمال بنا کر یہ ترمیم کی جا رہی ہے تو یہ چیزیں ہسٹری میں جب جائیں گی اور دوسرا وقت آئے گا جب انڈیپینڈنس ہوگی تو پھر یہ چیزیں لازمان ایک ڈسٹ بن کا حصہ بنیں گی جڑے رہیے گا آپ کو مزید اف ڈیٹ کے ساتھ آگاہ کریں گے اگر رات کو کچھ کلارٹی ہوئی یا صبح صویرے انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ و خدا حافظ